خرشید شاہ صاحب آج ساتھ موجود ہیں سینئر رینما اگر میں کہوں بزرگ رینما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے تو شاید غلط نہیں ہوگا کیونکہ آج کل بزرگ سیاستدانوں کی ڈیفنیشن بلاول صاحب ہی ہمیں بتا رہے ہیں شاہ جی اسلام علیکم پاکستان کاشپ آواز بڑی کم آ رہی ہے سار آواز کھول دیتے ہیں میں نے کہا میں نے آپ کو بزرگ سیاستدان کہا ہے آپ مائنڈ نہ کیجئے گا بلاول صاحب آج کل سب کل سب کو بزرگ سیاستدان کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں ہوں بزرگ سیاستدان ہوں شاہ جی اگلے ابھی زرداری صاحب کا ایک انٹیویو چل رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگلے دو چار دن اس انٹیویو کی بازگشتہ آپ بار بار سنیں گے اس انٹیویو کو سن کر ایک امپریشن پہلے حاف کو حامنبیر صاحب کے ساتھ یہ انٹیویو ہوا میں نے ایک امپریشن لیا ہے میں چاہوں گا آپ اس امپریشن کو کے اوپر اپنا بیو دے دیں بڑا مشکل ہوگا آپ کے لئے میں جانتا ہوں آپ اس میں مشکل میں پڑھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سناتا ہوں زرداری صاحب نے دو تین باتیں ہیں جو سوال پوچھے گئے امیر صاحب کی طرف سے ان کے اوپر کیا جواب دیا ایک بلاول صاحب کو نے کہا ابھی ٹرینڈ نہیں ہے اس وقت پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ اگلے وزیر آزم بلاول بٹو زرداری صاحب ہوں گے اب زرداری صاحب کیا کہتے ہیں جب ان سے انہوں نے سوال پوچھا دا سنیں پولٹکس میری مجبوری ہے ضرورت نہیں ہے مجبوری اس لئے ہے کہ بی بی صاحبہ نے شہادت قبول کی بٹو صاحب نے شہادت قبول کی حضر عزیزوں ہمارے ورکروں نے شہادتیں قبول کی تو ان کا ایک قرض ہے ہمارے پر وہ اس کو اتارنے کے لئے میں سیاست میں ہوں پھر ابھی بلاول پوری طرح سے ٹرینڈ نہیں ہوا اس کو بھی ٹرینڈ کر رہے ہیں بلاول ابھی تک ٹرینڈ نہیں ہے میرا تو خیال ہے کہ وہ بڑا ٹرینڈ ہے بڑا ٹیلنٹڈ ہے مجھ سے زیادہ ایڈیوکیٹڈ ہے مجھ سے زیادہ ایڈیوکیٹڈ ہے مگر ایکسپیرنس ہے ایکسپیرنس سو ٹرینڈ نہیں ہے اور ایکسپیرنس نہیں ہے سوال پوچھا گا بزرد ساستدان جب بلاول صاحب کہتے ہیں بلاول صاحب کس کو کہہ رہے ہیں سب کو ہی کہہ رہے ہیں صرف مجھے نہیں کہہ رہے ہیں اچھا آپ کو بھی کہہ رہے ہیں ہاں سب کو کہہ رہے ہیں اچھا یہ نئی پوت کی جو سوچ ہے نا وہ تو بابا you know nothing آپ نے نہیں سنا ہے یہ ہر گھر میں یہ ہوتا ہے کہ بابا کو آپ کو تو آتا کچھ نہیں میرے کو آتا ہے سوال نے کہا زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بابا you know nothing اس کا مطلب کہ وہ بزرگ سیاستدان سیاست سے باہر چلے جائیں اس میں زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی کہا جا رہا ہے لیکن پھر جب سوال پوچھا گیا پارٹی کا تو بڑا ایک دلچسپ جواب دیا شاہ جی زرداری صاحب نے انہوں نے پی 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 اور چار پی والی پارٹی کی دسٹینکشن بنا کے اس کا کہا کہ پھر ٹکٹ بلاول کا آخر میں میں نے ہی دینا ہے کیا کہہ ذرہ سنیے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا طرز فکر اور بلاول صاحب کا طرز فکر کافی مختلف ہے تو پھر ایک ہی پارٹی ہے اور نہیں دو پارٹی ہیں ٹرپل پی ہے ایک فور پی ہے فور پی میرے پاس ہے میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں ٹرپل پی کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ چیئرمن جو ہے وہ بلاول ہے اور پارٹی کائنڈیٹس کو ٹکٹس جو ہے وہ میں دیتا ہوں بلاول صاحب کو بھی آپ نے ٹکٹ دینا ہے شادی پرانی اور نئی پیڈی میں کوئی فرق نظر آرہا آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپس کی ایک دیکھیں کاشف پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں کہ تماشا ہو اس قسم کی سٹیٹمنٹ ہو اور پھر ہم چار پانچ دن اس کو چلائیں دیکھیں شاست جو ہے نا وہ لرننگ اس کی ختم نہیں ہوتی اس میں ہر دن یہ نظر آتا ہے کہ ہمیں جو پیچھے کیا تھا وہ ٹھیک نہیں کیا تھا اب یہ ہونا چاہیے پھر اس سے آگے بڑھو تو یہ ایک لرننگ پیرٹ ایسا ہے کہ جو ٹل ڈیتھ ہوتا ہے اس لیے کوئی بھی میں کتنا بھی سینئر ہوں کیا بھی ہوں جو کچھ سیکھا ہے وہ سلولی پروسس سے آگے بڑھتے گئے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں عمر کے تقاضے کے ساتھ آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے تو اس لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ اختلاف کی باتیں ہو رہی تھی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے بھی یہ کہا جا رہا ہے مارکٹ میں زرداری صاحب ان کے والد ہے زرداری صاحب ان کے والد ہے اور وہ کر سکتے ہیں اور وہ نہ بلاول صاحب مائنڈ کریں گے نہ ہم مائنڈ کریں گے سر لیکن آپ نے کہا نا ہم کرتے ہیں زرداری صاحب نے ٹی وی پر یہ بیان دیا ہے ٹی وی پر بیان دیا ہے یہ ٹی وی کی کوئی کیا فرق پڑتا ہے ہم گھر کے اندر کے بیان دیتے ہیں وہی ٹی وی پر بیان دیتے ہیں نہیں سر جو گھر کے اندر دیتے ہیں امومن وہ ٹی وی پر نہیں دیتے ہو رہتا نہیں وہی دیتے ہیں میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں کبھی بھی آپ نے میری دو چیزیں نہیں دیکھیوں گی کل آپ پرائیویٹ جگہ پر بیٹھے تھے وہاں آپ نے یہ کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ میرا کوئی احساس فرم نہیں دے سکیں گے جو ماضی میں میں نے کہا اور آج اس کی ترجیز کرتا ہوں سر اپنی بات کئی بھی بات پر کھڑے رہنا تو ایک بات ہے لیکن عمومن جو گفتگو اگر سمجھتے بھی ہیں زرداری صاحب کے بلاول ٹرینڈ نہیں ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹرینڈ نہیں ہے اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ وہ وزیر آزم نہیں بن سکتا ایک ایکسپیرینس عمر کے ساتھ آتا جاتا ہے مہترمہ بیندید بھٹو صاحبہ پینتیس سال کے عمر میں وزیر آدم بنی تھی آپ کو یاد ہے بلکل یاد ہے بلاول صاحب جو بنے ہیں وہ بھی پینتیس سال ہو گئے ہیں لکی ایئر ہے یہ سو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگر وزیر آزم بنے تو ٹھیک ہے شاہ جی بلاول صاحب پرائیم میریسٹر کے کانڈیڈیٹ ہے آپ کے بلکل پرائیم میریسٹر بنے گا اور جو بی بی دو نائنٹین ایٹی ایٹ میں تھی وہ نائنٹی تھی میں بلکل چینج تھی اس سے الگ چینج تھی اور جو نائنٹی سیون میں آئی تو آپ نے خود دیکھا کہ بی بی کرتی چینج تھی اور جب وہاں سے جلاب اتنی سے آئی تو آپ لوگ سارے پریشان تھے کہ بی بی کتنی سیزنٹ اور کتنی بڑے پیمانے پر پاریٹس کر رہی ہے اور جو سوچا بھی نہیں تھا تو ٹائم اور وقت اور حالات آدمی کو سکھاتے جاتے ہیں اور ہم لوگوں نے درداری صاحب ہم سب نے بلاول کے ساتھ ہیں ان کی تربیت ہماری باتوں سے ہوتی ہے وہ سیکھتے ہیں لینڈ کرتے ہیں ابھی اور لینڈ کرنا ہوگا سار وزیراعظم بننے کے لئے تیار ہے آپ کہہ رہے ہیں جب زرداری صاحب سے میر صاحب نے یہ سوال پوچھا اگر ایک سو بہتر سیٹیں پیپلز پارٹی لے لیتی ہے تو وزیراعظم کون ہوگا انہوں نے سیدھا جواب آپ کی طرح نہیں دیا کہ بلاول ہمارا وزیراعظم ہوگا انہوں نے کہا دیکھیں گے جی دیکھیں کون کتنی سیٹیں لیتا ہے مجھے تو نہیں لگتا کوئی ایک سو بہتر لے سکتا یہ نہیں کہہ رہے کہ بلاول ہمارا آٹومیٹک امیدوار ہے وزیراعظم ہونے کا دیکھیں وہ باپ ہے وہ ایسی باتیں کر کے بالکل پارٹی بن جاتا ہے ہم سیاسی ورکروں کا تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی what is he trying to say کیا واقعی جو ایک رومر تھا اسلامباد میں کہ سب اچھا نہیں ہے پارٹی کے اندر is that true am i reading too much into this this is good cop bad cop آرفانور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکر آرفان صاحب منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لہور سے hi starting with you یہ بتائیں کہ انٹیو میں جو زرداری صاحب نے جو ہمیں پہلے پورشن میں سنائیں بھی گفتو آپ کو کیا لگتا ہے کہ is he taking a jai bet بلاول ایک وہ ہوتا نا کہنا بس بیٹا جتنا because بلاول کا کہنا بزرگ سیاستدان باہر ہو جائے سارے اور ان کو پتہ ان کے والد بھی بزرگ سیاستدان ہے and then زرداری صاحب سے کہا مجھے اکیلے کو نہیں کہتا مینی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی یہ کہتا اور ان کا جواب دینا آگے سے جب پوچھا وزیراعظم کون ہوگا اگر پیپلز پارٹی کی ایکسریت آگے اس ٹیم دیکھیں گے ابھی تو مجھے نہیں لگتا کسی کے ایکسریت آئے گی everything okay پیپلز پارٹی کے اندر سبخہ ہے good cop bad cop مطلب کہ دیکھیں یہ پہلی دفعہ زرداری صاحب نے بات نہیں کی مجھے اب exactly وہ موقع یاد نہیں ہے مگر انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی بلاول بھٹو زرداری کے صاحب ایسی بات کی تھی کہ ان کو بھی وقت چاہیے وہ immature ہیں کچھ اس طرح کی گفتبو if i'm not mistaken یہ اس وقت کی بات ہے جب پینما لیکس آئی بھی تھی بلاول نے اعلان کیا تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے پی ایم ایلین کے خلاف زرداری صاحب نے لینڈ کیا مجھے موقع نہیں یاد but یہ انہوں نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے یہ پہلے انہوں نے this is not the first but that was a different بلاول بھٹو this is a different بلاول بھٹو yes but مطلب مجھے جو میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کو یہ اچھا لگتا ہے یہ perception دینا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کی سوچ مختلف ہے ان کی ایک اپنی ذاتی سوچ ہے جو شاید والد صاحب سے فرق ہے کیونکہ دیکھیں no offense but مسئلہ image کا زرداری صاحب کا تھوڑا سا ہے voter کے حوالے سے اور یہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے خاص طور پر پنجاب میں یا سندھ سے آپ باہر نکل جائیں آپ نے تو کیمپینز خود دیکھی ہوں گی زرداری صاحب کی کوئی تصویر نہیں لگا سکتا پنجاب میں جب انہوں نے election کیمپین چلانی ہو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لگ سکتی ہے ان کی والدہ کی لگ سکتی ہے تو وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ یہ فاصلہ رکھتے ہیں آپ کو distance کر رہے ہیں بلاول صاحب my saying he's not trained یہ experience نہیں ہے دیکھیں کوئی نہ کوئی مسائل تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چل رہے ہیں نام ڈل گئے ہیں لوگوں کے کوئی investigation شروع ہو رہی ہیں اس کے بعد کچھ پتا چلا کیا ہوا یا وہ کہانی ختم ہو گئی یا slow down ہو گئی اب جب یہ یونس دھاگا صاحب initially بنے تھے آپ کو یاد ہے finance minister انہوں نے بھی بہت زیادہ transfer postings کرنے کی کوشش کی تو وہ chief minister caretaker جو ہیں انہوں نے ان سے portfolio ہی لے لیا اس کے بعد دھاگا صاحب غائب ہو گئے یاد ہی نہیں اب رکھتا ہے ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ بھی وہیں ہیں so something was happening سندھے کچھ نہ کچھ slow down ہوئے کچھ نہ کچھ رکیا ہے but اس کا جو pressure ہے وہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب دونوں ڈال رہے ہیں اور اس کے اندر یہ perception بھی بہت ضروری ہے کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب میں یا اختلافات ہیں یا وہ مختلف سوچتے ہیں جو زیادہ تسی چھیڑے آتے پھر ملنگا دا پتا کوئی نہیں مریب آپ کا کیا خیال ہے what do you think after this interview کیا ہے بہت شکریہ دیکھیں میرے نزدیک تو دو چیزیں ایک تو یہ کہ بے شک پارٹی کے اندر ہر چیز اچھی نہیں اور مجھے اس بات کا تو اندازہ آئے کہ بلاول صاحب کا ایک اپنا سوچ ہے اور وہ ہم سب کو پتا آئے تھے یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں but زیادہ important یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر control کس کے پاس ہے دیکھیں control زرداری صاحب کے پاس ہے اور بلاول بھٹو زرداری یہ باتیں نہ کرتے اگر وہ تھوڑے سے suffocated feel نہ کرتے یا politically frustrated feel نہ کرتے جو کہ وہ کرتے ہیں اس وقت باوجود اس بات کے کہ وہ پارٹی کے پوسٹر بوئے ہیں پارٹی ان کو as a prime ministerial candidate کے طور پر پیش کرتی ہے اور ان کی یہ درست فرمایا عرفہ صاحبہ نے کہ ان کی تصویریں لگ جاتی ہیں چاہے وہ hoardings ہوں چاہے بینرز ہوں بلکل لگ جاتے ہیں اور reflection بھی ان میں نظر آتا ہے شہید بی بی کا لیکن it all boils down to control i believe اور control زرداری صاحب کے پاس ہے یہ جتنے پرانے stalورٹس ہیں پارٹی کے یہ بلاول صاحب کے ساتھ کھڑے ہوکے photo ops تو کروا سکتے ہیں تصویریں کھچوا سکتے ہیں ان کو guide کر سکتے ہیں ان کا reception کر سکتے ہیں لیکن بات eventually زرداری صاحب کی سنتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ شاید جو پرانے لوگوں میں سے پرانے لوگ people's party کیا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں why do I want to disagree with you میں آپ سے کیوں اختلاف کرنا چاہتا ہوں اس چیز پر میرا خیالہ پچھلے چاند مہینے اور ایک دو سال میں ڈونڈی دوک بلاول has asserted himself اور اب آپ ان کی کیمپین دیکھ لیں کھلے ہاں اپنے بزرگ سیاستدان دیکھیں کسی نے یہ suggest ضرور کیا تھا کہ ہو سکتا اپنے والد صاحب کو کہہ رہے ہیں لیکن اب تو آج کے بلا زرداری صاحب کے ڈیوی کے بعد تو بدے کو یہی شک زیادہ ہو رہا ہے کہ شاید حالا اپنے والد صاحب کو زیادہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ بالکل میں میں اس سے disagree نہیں کر رہا اور assert کرنا بالکل ٹھیک بات ہے but at the end of the day قائش صاحب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ بلاول صاحب ایک فائری سپیچ کر لیں چاہے وہ اسیملی کے اندر پہلے ڈکے چکے الفاظ میں کہیں کہ کس طرح کی سیاست چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں یہ بزرگ صاحبان ان کے لیے یا مریم نوازشریف صاحبہ کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ آ کے یہ کہنا کہ ستر سال کے بابوں سے جان چھوٹنی چاہیے اور ان کو گھر میں اٹھ کے اللہ اللہ کرنا چاہیے اور نئی پود کو سامنے آنا چاہیے یہ باتیں سپیچز تک تو ٹھیک ہیں لوگوں کو شاید اٹریکٹ بھی کریں لیکن یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے that is the main issue میرے خال میں اور وہی بات ہے نا کہ اگر یہ چیزیں amicably resolve ہو رہی ہوں اور کسی کو اتنا رستہ مل رہا ہو جماعت کے اندر وہ اس جماعت کا چیئرمن بھی ہو تو پر اسے یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے somebody will step aside and make way for the other person اور جو successor ہوگا وہ سامنے آ جائے گا یا نئی پود سامنے آ جائے گی why is he feeling so frustrated because somebody is not letting him play the way he wants to play it and I think now he's in a position probably maybe you may not agree but اب وہ اس position میں آگے ہیں کیا وہ publicly جا کے یہ position لے رہے گا جی بس اب بیکسیٹ لے لیں بہت 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 بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ بات بلکل درست ہے اور دیکھیں لڑائی at the end of the day یہ بات شاید تھوڑی سی تلخ لگے لڑائی یہی ہے دی کہ زیادہ محبت کس کی develop ہو سکتی ہے پنڈی اور اسلامباد کے ساتھ جب میں کہہ رہا ہوں تو پھر اس کے اندر وہ آپ اس کے دیکھیں کہ وہ اب لڑائی بین اس بات کی ہے اور بارویسہ سکائپ وی کنیکٹ سر دیکھیں آپ کا سکائپ جب ہم ریکنیکٹ کر لیتے ہیں مونیت سر اگین مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرنے وہ اس معاملے کو بہت سٹریٹیجکلی دیکھ رہے ہیں اور وہ سٹریٹیجکلی پارٹی کے لیے کوئی پرانی یہ بات بھی کوئی نہیں نہیں ہے آپ کو یاد نا موسیقی